سوہد اپور ڈیزئی نیوز کی آج کے اپیسوڈ میں پہلی اور بڑی دور سامنے آ رہی ہے کہ امسوگی علوت کا بڑا اعلان بیار کی طرح راجستان میں ہوگی جاتیگت جنگنے نہ جاتے ہیں پوری خبر راجستان کے مکہ منتری امسوگی علوت نے سکرورت کو ایک بڑا سیاسی داؤں کھیلے کونڈیسی کور کمیٹی کی بیٹے کے بعد گلوت نے کہا کہ بیار کی طرح راجستان میں بھی جاتیگت جنگننا ہوگی سیہم نے کہا کہ اسے سبھی جاتیگت لوگوں کو انپاتی کا دکار میں سکیزہ بتا دیں آج 36 گٹ کے کانگیر میں پلیدہ گانڈی نے ایک صحبہ میں کہا تھا کہ پردیس میں کونڈیس کی سرکار بننے پر جاتیگت جنگنہ کرے جائے گی اس کے بعد سامنے راجستان کے مکہ منتری نے بھی راج میں جاتیگت جنگنہ کرنے کی بات کہی راجستان سرکار بھی بیہار کی طرح ہے جاتیگت جنگنہ کر رہے گی اور اس کے بعد میں راوز گانڈی جی بار بار کہہ رہے گی جتی جس کی جو جنسنگیا اور اس کی بھاگیداریتی ہونی چاہیے دیس کے اندر بیبین جاتے ہیں بیبین دھرم کے لگ رہتے ہیں جاتی ہیں علیہ علیہ کام کرتے ہیں تو اگر معلوم پڑے گا کہ جاتیگی جتی جنسنگیا ہے اس کی جاتیگی جو بیک گراؤنڈ ہے جیسے کوئی کارپینٹر ہے ستار ہے ویسو کرما ہے تو معلوم پڑھ سکتا ہمیں کیا یوڈنا ان کے لیے بنانی ہیں آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے ابھی دورز ہم نے آریے سار میں لدے بی ای پی کے پوشٹر میں اپنا فوٹو دیکھ کسان پڑے سان بولا نمیڈن جرمین نیلام نا کوئی کار انیس سدا ساری گزارے کے جرمین نیلام نہیں سایدارہ دستان جیسے میں نے بہت پا یہ گزارے کے جرمین نیلامی والے پوشٹر پر بڑھ گیا ہے رام دیورا کے ماتھو رام جیپال پر وڈنگ پر فوٹو لگائے گا تو ماتھو رام بولے میری نہ کوئی جمین نیلام ہوئی نموچ پر کرج ہوا ہے بھاجپا کی دانوں پر جھوٹا پتنام کرنے میں لگی ہے ماتھو رام جیپال نے بھاجپا اقلاع پر معاملہ درج کرانے کی چیتاب نہیں دی ہے اور کہا کہ پی جے پی مجھے بے وجہ پتنام کرنے میں لگی ہے اس کے ویٹے نے بھی کہا کہ ہماری پریوار کی ان وڈنگ سے بیجتی ہو رہی ہے کسان چلایا جا رہا ہے کوئی دن اور پہلے اویان میں بھاجپانے کسانوں سے دورا ایک پوشٹر جارے گیا تھا پوشٹر پر لکھا تھا انیس ہزار سے عدد کسانوں کی جمین نیلام نئی زیادہ راجستان اس پوشٹر پر ایک کسان کا فوٹو مل رہا ہے اسی کسان نے دعویٰ کیا کہ بینہ اجازت اس کا فوٹو استعمال کیا گیا کسان سے یہ کہنا ہے اس پر نہ ہوئی کوئی کرجا اور نائی جسی طرح کی جمین نیلام ہوئی ہے وہ دو سو بیزار جمین کا مالک ہے انہوں نے بتایا کہ گاؤ کے ایک یوک سے انہیں بینر پر اپنی فوٹو لگی ہونے کے بارے میں پتا چلا ہے اگلی تور سامنے آ رہی ہے کاندائی ناغری نے پی ایم جسٹین ٹوڈو کو دی گالیاں کہا تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا تم نے ہمارا پیسہ یوکرین کو دیا جانتے ہیں پوری قبر حالی میں کاندائی در پردان منطری جسٹین ٹوڈو کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں کاندائی ناغری کو ان سے بھی لیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹوڈو جانتا کی اور ہاتھ علاقے ویڈ دکھائی دے رہے ہیں وہ زران وہ بچوں سے بھی باتشک کرتے دکھ رہے ہیں بچے سے بات کرنے کے بعد ٹوڈو دوسری طرف کھڑے لوگوں کا بیوادن کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اسی وقت ایک ویفتی کو یا کہتے ہو سنا جا سکتا ہے کہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا تم نے ہمارا پیسہ یوکرین کو دیا ہے گیر میں کڑے ویکتی نے جسٹن ٹوڈو کو کہا کیا بہت گھٹیا ادمی ہیں اس پر حیران دیتے ہوئے ٹوڈو نے ویکتی کی کھریں پردی کے لیے گئے ہیں پیچھے کا کارن پوچھا اس پر ویکتی کہتا ہے کہ آپ نے اس پورے دس کو بڑھوات کر دیا ہے وہ ویکتی ٹوڈو کو بکٹی پر اپک کرتا ہے جسے کانڈا میں ہوملیس بدماثوں کو کہتے ہیں جسٹن ٹوڈو نے خود کو بدماث کر جانے پر ویکتی سے کارن پوچھا اس نے باتوں کو جاری رکھتے ہی کہا کہ آپ لوگوں سے کاربن ٹیکس وصول رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ آپ کے کافیے میں سانوین لوگ خود اتیتی کاربن اتپوٹ سرجن کر کے نظر آتے ہیں جیسے دھن کے آونٹر پر سوال اٹھاتے ہوئے گا پیدا منتری پر لگا ہے اس نے کہا آپ جو پیسے ہمیں دے رہے ہیں وہ بھی یوکرین کو بھیجھ دیں آپ اسے اس آدمی کے پاک بیٹھئی جو اپنے ہی دیس کو قتلیام کر رہا ہے اگر آپ کو جانے آ رہے ہیں سولہ ہزار کروڑ کے کمپنے چوہتر رکھے میں بیٹھی بہت قسمتی کا سانسا نکلا سکس یہ ٹوٹ نے مٹی میں ملائی دولت سورت جانتے ہیں ہم پوری خبر اگر آپ سے کوئی کہے کہ اربوں خربوں کے کپلی رکھنے والا سکس جھنکے میں سرک پڑا گیا تو آپ سائد اس پر وفاث نہ کریں لیکن یہ دنیا یہاں کچھ بھی ہو سکتی ہے ایسا ہی ہے کہ واقعہ ایک سمیے پر عرب پتی رہے بی آر سیفٹی کے ساتھ ہوا دا سیفٹی کا نیروہ دا تھارہ ہجار کروڑ ریپی تھی اس کے پاس بولچ کھنیفہ میں دو پورے فنور تھے انگی کی مدن ڈھائی کروڑ ڈالر تھی پرائیویٹ جیپ لفظری کار اور پان جمیرہ میں پروپرٹی کی کل ملا کر کہا رہا سکتا ہے کہ اٹھ کے پاس ہر طرح تھی لفظری تھی پھر ایک پوٹٹ ان کا سارا سانوڈاجی پر کرک دیا حالات یہ ہو گئے کہ انہیں دو اور اپ ڈالر کی ویلیوشن وانی کمپنی کو ایک ڈالر جو اس نے چواتو روپے کے برابر تھا اس میں بیچنی بڑی دوزار اونیس میں یوٹے کی ایک فرم مٹی وارٹرز نے انہیں یہ کمپنی کو لے کر ایک پوٹٹ کیا اس کے چال مینے بعد کمپنی نے ایک پوری ریپورٹ پوبریش کی اور گیسٹ فلو کو بڑا چیدا کر بات کر رہی ہے این ایم سی ہیلتھ بی ایر سیٹھ کی کمپنی تھی یہ ایڈوائی کی سب سے بڑی نیجی ایتھ اپریٹر تھی یہ کمپنی لندن شٹک ایکشینج پر نیجھ تھی سیٹھ کی برد کسمتی رہی کی مٹی وارٹرز کی بجر میں آگئی کمپنی کے فائننس میں گربری کے دعووں نے شیروں میں بکری کا سینسلہ شروع کی اور دیکھتے دیکھتے سیٹھ پروبری کے سمپتی میں ڈیر آراب ڈالر کی گیرہ وٹ آگی شیروں کی بردی نے کمپنی کے ویلیو گیرہ کر بلکل نہیں ختم کر دی اس کے علاوہ کمپنی پر یہ ایک آراب ڈالر کے خرج کا پتہ تھا جسے ریپورٹ ہی نہیں کہا گیا تھا ایک سمیں پر کمپنی کے ادھیک تام ویلیو دس آراب ڈالر تک پہنچی تھی لیکن ایک کے بعد ایک کھولاسوں نے سیستیتی بیدا کی کسیتی کو یا کمپنی ایک ڈالر میں بیچنی پڑی موسیقی